موسیقی کراچی کے علاقے محمود آباد میں ذہنی معذور لڑکی کو مبینہ طور پر زیادتی کا نشانہ بنانے والے ملزم کو پولیس نے گرفتار کر لیا شہر قائد کے علاقے محمود آباد میں انیس سالہ ذہنی معذور لڑکی کو زیادتی کا نشانہ بنانے والے گرفتار ملزم کے کم عمر ہونے کا انکشاف ہوا ہے ملزم حسن نے اپنی غلطی کا اطراف کرتے ہوئے بتایا کہ میری عمر سولہ سال ہے اور پانچ بھی کلاس تک تعلیم حاصل کی ہے گرفتار ملزم نے متاثرہ لڑکی پر الزام آئد کرتے ہوئے کہا کہ دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا لڑکی نے اشارہ کر کے اوپر بلایا لڑکی نے جوس لانے کا بھی کہا لیکن میں نے انکار کر دیا دوسری جانب پولیس کا کہنا ہے کہ ابتدائی طور پر زیادتی کے شواہد ملے ہیں متاثرہ بچی کو میڈیکل کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ متاثرہ لڑکی کی والدہ کی مدیت میں ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے پوست مارٹم ریپورٹ آنے کے بعد مزید کاروائی عمل میں لائی جائے گی ماہرین امراض اتفال نے انکشاف کیا ہے کہ پاکستان میں ہر سال پانچ لاکھ پچاس ہزار بچے جنسی زیادتی کا نشانہ بنتے ہیں لیکن صرف چند سو کیسز ہی منظر عام پر آ پاتے ہیں سماجی کارکن ڈاکٹر نیم زفر نے بتایا کہ زیادتی کا نشانہ بننے والوں میں لڑکیاں اور لڑکے دونوں شامل ہیں میڈیا پر آنے والے بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کے واقعات چھوٹا سا حصہ ہیں حقائق اس سے کہیں زیادہ خوفناک ہیں اس موضوع پر بات کرنا مایوب سمجھا جاتا ہے قوانین موجود ہیں لیکن عمل درامت نہیں ہوتا دوسری جانب ڈاکٹر طفیل محمد نے کہا کہ زیادہ تر بچے اپنے گھر پر ہی جنسی زیادتی کا شکار ہوتے ہیں گھروں سے بھاگنے والے بچوں کا باہر کی دنیا میں استحصال کیا جاتا ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان میں ہر چھے میں سے ایک بچے کی کم عمری میں شادی کر دی جاتی ہے چھے آلیس لاکھ بچیوں کی شادی پندرہ سال سے کم عمر اور ایک کروڑ نوے لاکھ بچوں اور بچیوں کی شادی اٹھارہ سال سے کم عمر میں ہو جاتی ہیں موسیقی